اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد میں ہوں موظم السید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹی ٹینل امریکہ تو امریکہ ہے آج جو ویڈیو ہے وہ ہے قرآن کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے جہاں پہ قرآن کے حوالے سے میں نے بچوں کو خود بھی پڑھانا شروع کیا مگر یہاں پہ بچے گھر پہ ٹائم نہیں دیتے تو اس کے لئے آپ کو جو ہے آن لین ہی کوئی نہ کوئی سسم کرنا پڑتا ہے تو میں نے دوستوں سے معلومات دی مگر وہ جو نے مجھے دی اور ساتھوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان سے سیکسفائی نہیں ہے کیونکہ وہ بچوں کو قرآن جی پڑھاتے ہیں تو اس وقت وہ جو ٹیچر ہے وہ کاری صاحب ہے وہ جہاں سردین پہ ہوتے ہیں اور بچے غلط پڑھے ہوتے ہیں تو پھر مجھے کس نے بتایا کہ ہے حادی قرآن ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے بچے سے غافل نہیں ہوتے اب میرے بچے جو ہیں وہ پنتالیس منٹ سے ایک گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں اس کے ساتھ وہ قرآن جیس کے ساتھ ساتھ ان کو احادیث ٹھیک ہے اسول دین اور جو بھی ہے مددین میں ہمارے وہ سب باتیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو ان سے بہت سیکسفائے ہوں ابھی میرے بچے جو ہے زامن شاہ صاحب جو سوارا پڑھے ہیں تو ابھی آیا آپ کو دکھاتے ہیں کہ زامن آج کیا پڑھے گا چلیں زامن آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اوکے اہی من الشیطان الرجیم زامن بیٹا اسے کہتے ہیں تاؤز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کہتے ہیں تسمیہ تو زامن بیٹا اسے کہتے ہیں تسمیہ تو زامن آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ اخلاص سے جیسے میں ایک آیت پڑھوں آپ نے میرے پیچھے ریپیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اوکے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد پڑھیں بیٹا آگے دیکھیں اللہ السمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ جی پڑھیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ صَدَقَ اللَّهُ اللہ علیہ العظیم شاوش شاوش ایکسلنٹ تھرڈ نمبر پہ ہے نبوت لبوت فورٹ نمبر پہ ہے امامت امامت اور فیفت نمبر پہ ہے قیامت قیامت ایک بار میں پھر روپیٹ کریں جاتا بیٹا زامن کل ہم نے آپ کو بتایا تھا اصول دین کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اصول دین کا مطلب کیا ہے اصول دین کا مطلب ہے دین کی جڑے یعنی روٹس آف دین اور یہ بھی کل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ دین کی جڑے پانچ ہیں پہلے نمبر پہ ہے توحید اس کی وضاحت کل ہم کر چکے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عدل پہ تو سب سے پہلے ہم عدل کی ڈیفینیشن بیان کریں گے عدل کی تعریف بیان کریں گے کہ عدل کہتے کسے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے افراد لاعلمی کی وجہ سے کہہ جاتے ہیں کہ عدل کا مطلب ہے انصاف عدل بمانہ انصاف جبکہ ایسا نہیں ہے وہ لوگ غلطی پر ہیں حقیقتا عدل کا مانہ انصاف نہیں ہے علماء اور محققین جب عدل کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں عدل کہتے کسے ہیں کسی شیئے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے تو جی دیکھا آپ نے کہ حادی قرآن اکیڈمی والے بچوں کو کیسے قرآن پر رہے ہیں تو ہم لوگ ان سے بہت سیکسفائے ہیں کیونکہ یہ جو ساتھا ہے یہ بہت ہی منتی ہیں اور یہ ایک منٹ کے لئے بچوں سے غافل نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو میں اینڈ کروں گا اور لاس میں آپ کو میں شیئر کروں گا ان کا جو ہے حادی قرآن اکیڈمی کے نمبر جی میل اڈریس وغیرہ تو اگلی کسی اچھی ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ